تو اب اسلام علیکم آج میں بیٹھا ہوا تھا عدالت میں جس وقت یہ بحث ہوتی رہی ہے اور سلمان سختر صاحب نے بحث کی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں مجھے تو نظر آیا اور پہلے بھی میں سوچ رہا تھا یہ سی اپینین کا ہوں کہ یہ کیس جو ہے سائیفر کا یہ تو سرے سے بنتا ہی نہیں آج اور زیادہ اس نے مجھے یقین ہو گیا اور اس کو اتنے کھینچنے کی جو کوشش پروسیکیوشن کر رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سرے سے کیس بنتا ہی نہیں ہے اس کی دو وجوات آپ کو میں بنا لوں پہلی یہ ہے کہ جس روز یہ سائیفر اگر ملزم اگر الزام ہے اگر اُت پہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو جس روز یہ سائیفر لے رایا گیا ہے اس روز یہ قانون میں ترمیم نہیں آئی ہوئی تھی قانون میں ترمیم نہ ہو تو پچھلے قانون کے تیعت اس کو پڑکا جا سکتا ہے اس میں ریٹینشن آف دی سائیفر یہ جرم ہی نہیں ہے اس سے پہلے یہ جرم ایڈ کیا گیا ہے اگست دوزار تہیس کو اب جب کوئی جرم ہو یا جب کوئی آدمی کوئی شخص کوئی کام کرے کوئی قید و بارداد کرے یا کوئی بھی عمل کرے اور اس روز وہ عمل قابل دستاندازی پولیس بھی نہ ہو قابل دستاندازی قانون بھی نہ ہو وہ اس روز وہ ایک معصوم ایکشن ہو عمل ہو تو اس کو بعد میں قانون سے غیر قانونی دیکلیر کر کے قرار دے کر اس کو موثر با ماضی جرم نہیں بنایا جا سکتا تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سائیفر کا یہ اگر عمران خان نے اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھا اور اس وقت یہ دکھایا ہے یا افشا کیا ہے یا جلسے میں بھی لہ رہا ہے تو اس وقت یہ جرم نہیں تھا یہ کرنا اور جو چارجز آ رہے ہیں ریٹینشن آف دی سائیفر یہ اس وقت جرم نہیں تھا تو یہ بات ایک مبینہ بارداد آپ اس کو جرم نہیں بنا سکتے تو اس پہ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن دوسرا ایک اور ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے اس کو آئین کے تحت حلف لیتا ہے آئین میں حلف جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے یہ ایکسپرائن کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کا استعار کیا ہے وہ اپنے حلف کرتا ہے وزیر اعظم حلف لیتا ہے کہ میں یہ قرار کرتا ہوں کہ میرے میرے سامنے یا میرے علم میں کوئی بھی بات لائی گئی بطور وزیر اعظم چونکہ میں وزیر اعظم میرے سامنے کوئی بھی چیز لائی گئی اور خفیہ ہوئی تو میں اس کا کسی سے اظہار نہیں کروں گا نہ بلواستہ نہ بلاواستہ میں کسی سے وہ کسی کو اعتماد میں نہیں لوں گا کسی کو اس کو بتاؤں گا مگر اب یہ لیکن جو ہے اس میں لیکن اگر میں سمجھتا ہوا کہ یہ میرے پرائز میں اور میرے عام ڈیوٹی میں یہ ضروری ہے کہ میں افشا کروں تو میں اس راز کو افشا کر سکتا اب یہ آئین نے وزیر اعظم کو یہ اختیار دے دیا ہے اب آئین نے جو اختیار دیا ہے وہ آپ قانون سے تو نہیں اس سے سلم کر سکتے ہیں آئین نے جو اختیار دیا ہے آئین بالاتار ہے اب آپ قانون بڑھاتے ہیں اور قانون میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ ریٹینشن آف سائفر یا سیکریسی آف سائفر ری لے لو اس سیکریسی اس کی کتنی ہے کس قدر اس نے رکھنا ہے یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے اردگان کے خلاف سادش ہوتی ہے اردگان کے خلاف سادش ہو جاتی پوری وہ فوج نکلاتی اب وہ لوگوں کو اطلاع بھی نہیں کرے کہ میرے خلاف سادش ہو رہی ہے تمہاری گورنمنٹ کے خلاف سادش ہو جاتی یہاں وہ سادش جو ہے وہ مسلمہ ہے اور وہ تسلیم کی جا چکی ہے کیونکہ سائفر میں جس نے یہ کہا گیا ہے اصد مجید امبیسٹر کو یہ دانل لو کہتا ہے کہ آپ اگر تو کل کل عمران خان کو اٹھا دیتے ہیں کل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تو ہم آپ کو بخش دیں گے ورنہ پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا اب یہ اس کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ باجوا صاحب جنرل باجوا صاحب نے ٹیک آور کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ کل ہی ہوگا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس باجوا صاحب وہاں ہم سوچتے رہے سوچتے رہے کہ یہ جج کس طرح بارہ بجے اٹھ کے رات کو پہنچ گئے وہاں سپریم کورٹ لگانے بارہ بجے اٹھے باجوا صاحب نے کہا کہ آؤ اور اس کو سوری کی جو فیصلہ ہے اس کو ختم کرو کل ادب کران باجوا صاحب کی وجہ سے وہاں پریزنرز وین بھی پہنچی کوئی سوچ سکتا تھا پریزنر وین پہنچے کوئی سوچ سکتا تھا کہ جج پہنچے جج کیوں پہنچے کیونکہ وہ شہباز شریف کے کہنے پہ یا عمران خان کے کہنے پہ تو نہیں جا سکتے تھے تو باجوا صاحب نے یہ ٹیک اور کیا کہ آج کے دن ہی کیونکہ ڈانلڈ بلو نے کہا ہے آج کل آپ کو جو نو کانفیڈنس ہیں اس میں اس کو فارد کرو تو وہ فارد کرنے کا یہ اس کی بیک گراؤنڈ تھی اور اس میں اگر ایک سازش اب جیسے میں نے کہا وہ سائفر مسلمہ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سائفر مسلمہ ہے اور اتجاج کرو امریکنوں سے کہ آپ یہ کیوں کہ مداصلت کرو اس کمیٹی نے بھی جس کی صدارت شہباز شریف کر رہا تھا اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کہا کہ اتجاج ہونا چاہیے یعنی جو سائفر میں کہا گیا تھا ریپورٹ کیا تھا اسد مجید نے حکومت کو وہ واقعیتا ڈانل بلو نے ڈانل لو نے کہا تھا اور وہ پیغام بھیجا تھا پاکستان کی حکومت وہ ایسا پیغام تھا جس میں مداخلت ایک سوپر پاور کر رہی تھی ہمارے حکومت میں اور وہ کہ اس کو ہٹاؤ اب جب یہ ایک سوپر پاور اس قسم کا پیغام دیتی ہے اور پرائیم نیسٹر کو پتہ لگتا ہے تو پرائیم نیسٹر کا یہ فرض ہے میں کہتا ہوں کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے ایسی بڑی سادش اور قوم کو اعتماد میں نہ لیا جائے یہ ممکن نہیں ہے بڑے لوگوں میں ایکشنج ہو رہے ہیں جو میسیجز انہوں نے پتہ لگیا اپنا مقام انہوں نے پتہ لگا ہے نا اب نگرانوں کے بارے میں ایک دور میں ارز کر دوں کہ نگران نگرانوں کا کام کیا ہے نگرانوں کا کام ہے غیر جانب داری سب سے زیادہ ڈیوٹی ہے ان کی کہ غیر جانب دار اور یہ بلچس کی بات ہے حیرت کی بات نہیں ہے کہ مسلم لی نواز کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں آوڈیو نہیں آتی کیا وجہ ہے وہی تو بنا رہا ہے ان کے خلاف کوئی نہیں آتی کیا ان کے کسی بندے سے کوئی سلک آف تنگ نہیں ہوتا ایک میں اور بات جرا کر دوں پہلے 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 وہ ہے فوجی عدالتوں کی فوجی عدالتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کوئی تو جا کے آرمی چیف کو بھی بتائے کہ قانون کیا ہے ان کو یہ مطلب ہے میرا نہیں خیال اس طرح بتایا جا رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ اسی طرح لوگ مشورہ دے دیں فوجی عدالتیں انیس سو اٹھانوے اور انیس سو نینانوے میں دو مقدمہیں ہوئے جس میں ایک میں پانچ جج بیٹھے تھے سپریم کورٹے دوسرے میں گیارہ جج بیٹھے تھے اور وہ وہ تھا مہرم علی کا کیس اور انیس سو نینانوے میں لیاقت حسین کے کیس اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہمارے آئین کے تحت فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتا لگ ہی نہیں سکتا اب وقت گزرتا گیا کوئی فوجی عدالت نہیں لگی جو اس وقت لگانے کی کوشش کی تھی میہ صاحب نے اس کو وہ نے الیگل قرار دے دیا اب یہ چلتا تھا دوہزار چودہ سولہ دسمبر دوہزار چودہ تھا سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو یہ واقعہ ہو گیا پشابر میں آرمی پبلک سکول کا وہاں تقریباً ڈیڑھ سو بچوں کو جساں شہید بہیمانہ طور پر کیا گیا اور ماں باپ والدہیں باہر کھڑے میں ہیں دیوار کے ساتھ اور اس کو پیرامیٹر والد کے باہر اور اندر گولیاں چل رہی ہیں ان کے دل ان کو روک کے رکھا ہوا ہے تو ماں جا کے لپٹ جاتی ہیں بچوں کے ساتھ بھی اور کاتروں کے ساتھ اس نے ایک قوم میں ایک غم اور غصہ ہوا اور قوم نے کہا کہ ہم فوجی عدالتیں لائیں گے اب جب فوجی عدالتوں لگانے کا فیصلہ ہو گیا تو آئین میں ترمیم کرنا پڑی آئین میں وہ اتنی جائز بنانی پڑی جس میں فوجی عدالتیں آ جائیں سپیس دینی پڑی اب فوجی عدالتیں یہ اکیسویں آئینی ترمیم تھی جس میں دو سال کے لیے ایک سنسیٹ کلاس تھی جو سورج غروب ہو جائے گا وہ دو سال بعد اس کا آٹومیٹک کوئی لیجسلیشن اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریپیل کرنے گا وہ خیر دوزار پندرہ سے دوزار سترہ آ گیا دوزار سترہ ہوئے یہ دیکھا گیا کہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں ملیٹری کوٹس کے تو ان کو دو سال کے لیے وہ ملیٹری کوٹس ایکسٹینڈ ہوئے اور وہ سپیس جو آئین نے اپنے دارے میں سے نکالی تھی ملیٹری کوٹس کے لیے وہ دو سال کے لیے دوزار انیس تک ایکسٹینڈ ہوئے دوزار انیس کو یہ ایکسپائر کر ترمیم آئینی ترمیم اب آئین اپنی اوریجنال شکل میں ہے اور فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا وہی کہ اب کل اگر عدالتوں نے کہا کہ فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی اور آرمی چیز کی خواہش اس کو بتایا ہی نہ گیا اس کی خواہش ہوئی کہ فوجی عدالتیں لگانی ہے میں تو ایک تصادم کی صورتحال پر لے گی ہم تو کہیں گے کہ جو عدالت کہتی ہے عدالت کو یہ مقلعہ تو سب یہ کہیں گے کہ عدالت جو کہتی ہے اس پہ عبل درامت کیا جائے تو ایک نئے تصادم کا ایک نئی کشب 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 یہ فوجی عدالتوں پر پڑے گا فوجی عدالتیں نہیں ہیں انٹی ٹیررس کورٹ ہیں جن کو اپروف کیا ہے سپریم کورٹ نے کیونکہ ان کے اوپر سیویلین جیجز ہیں وہ جوڈیشری لور جوڈیشری سے آئے رہے ہیں ان کو معلوم ہیں تقاضے کیا ہیں تو ادھر چل سکتے ہیں کیس یہی کیس جلدی چلنے چاہیے ایکسپیڈیشری ان کی ڈیسیجن ہونی چاہیے جو کہ فوج بھی چاہتی ہے جو کہ آرمی چیف بھی چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں نا اس لیے فوجی عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں لیکن فوجی عدالتوں کی بجائے وہ اس میں انٹی ٹیررس کورٹ میں ان کو آنے دیں اور اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور اس سات دن کے اندر اندر فیصلہ کرائیں وہ سات دن کے اندر اندر فیصلہ ہونا اس میں ٹرائل ہونا ہے سات دن کے اندر اندر کرائیں یہ مانیٹر کریں بشا پر یہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں ووٹ اس کے تیس ہیں سو میں سے چالیس ہیں سو میں سے پچاس ہیں سو میں سے ساٹھ ہیں سو میں سے اسی ہیں سو میں سے اس کے ووٹ نہیں ٹوٹیں اور اس کے ووٹوں کو اور زیادہ کنسالیڈیٹ کرے گی مریم مریم اللہ کے فضل سے زندہ رہے تابندہ رہے نواز شریف کو اس کا شکریہ عمران صاحب کو اس کا شکریہ کرنا چاہیے پہلے پہلے اسٹیبلشمنٹ دے لو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کرندے اگر اس میں تھے تو یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں نہ آئی جی نہ ڈی آئی جی نہ ایس سی پی کسی کو موطل نہیں کیا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کسی ایک کو موطل نہیں کیا تو اسٹیبلشمنٹ جو یہ حکومت ہے شریف عباد شریفی اس میں تو میں سمجھتا ہوں سناولہ خان خاجہ آسف وزید آزم یہ تو اور بھی ہوں گے ممیہ نواز شریف یہ مچان پہ بیٹھے رہے ہیں حکومت تو شہباز شریف کی ہے جو قلیدی عوضے اس اس معاملے میں ہیں وہ بھی وزیر دفاع وزیر داخلہ وزیر قانون عمران خان عمران خان کو کسی نے مشورہ دیا ہوتا نا تو اس کا اس نے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے وہ ہیں ایک سو چالیس امین نے لے کے باہر آ جائے وہاں ایک سو چالیس بیٹھے ہوتے نا یہ گیم ہی کچھ اور ہی ہوتی امین نے اگر عمران خان یہ کوئی اس پہ پریشر کوئی پریشر والی ہے کہ پریشر پر لے ڈال کے لے جاؤ لے جاؤ ایک سو چالیس ایک کراؤڈ ہوتا ہے ایک سو چالیس ایک دوسرے سے سٹنگس لیتا ہے ایک سو چالیس کوئی دیکھتا ہے عمران خان کی طرف مہلی آنگ سے تو اس کو جا کے پگڑتا ہے وہ ایک سو چالیس ہوتا ہے اب ایک سو چالیس کو آپ نے نکال کے تتر پتر کر دیا وہ طاقت بھی نہ رہی وہ مقام بھی نہ رہا کے آپ کے ساتھ جو چلتے ہو لوگ وہ اہمینے رہی ہڑو وزیر سابق وزیر ہے جی داخلہ ہڑو ایک وہ چیز اس نے ایک گواہ دی دوسری اس نے تاخیر کی اسیمبلیاں ڈیزولف کرنے کی پنجاب کی اسیمبلیاں اگر ڈیزولف کرنی تھی جس دن اس نے لانگ مارچ ختم کیا اسی دن کہتا یہ پرپیڈ نہیں تھی اس نے کوئی پندرہ دن اس کے بعد آج کہا رہا ہے آج کہا رہا ہے یہ کہا رہا ہے وہ کہا رہا ہے کبھی وہ کہا رہا ہے میں کہا رہا ہوں کبھی کہا رہا ہے نہیں اس کو انگیز کر کر کے نون لیگ والوں نے بھی بڑا بڑا بڑی سیاست بڑی سیاست مریم نے بھی رانہ سناواللہ نے بھی بھئی کماز جاتا ہے وہ مریم اورنگ دیب بھی آپ نے اگر ایلیکشن ہی چاہتے ہو تو اپنی اسامیہ کیوں نہیں دیزالو تے تنخواہیں بھی لیتے ہو وہ ان میں لاجز میں بھی بیٹھے ہو آکوپائی کیا ہوئے ایم ملے ملے آپ میں اگر ہے تو ایلیکشن چاہیے تو ایک کہتا ہے ایلیکشن آپ آپ دیزالو کریں ہم اسی دن ایلیکشن کرا دیں اسی دن ہم ایلیکشن کرا دیں وہ کملہ وہ مطلب ہے مولا بادشاہ وہ تو ہی چاہ گیا نواز شریف کیا جو اس وقت پاکستان کی جو قسمت کے یہ سارے فیصلے اس کی اجازت کے بغیر کوئی مانیٹری فنڈ کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی سمجھو تا نہیں ہونا جب ہونا ہے جب نواز شریف نے اجازت دینی ہے بجٹ کس قسم کا ہونا ہے اس کا اوورال لندن سے یہ اپروو ہو کے آنا ہے بات چیت کرنی ہے عمران سے یا نہیں کرنی کسی اور نے خیصہ نہیں کرتا نواز شریف نے کرتا آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو بیٹا نواز شریف تو ٹاپ ہو گیا ہے مریم نے جو کہا تھا وہ اس نے منوایا ہے اور اس کو یہ تصریم کہنا پڑتا ہے وہ جرت سے اس نے اس نے کہا ہے کہ نیبل پلائنگ فیلڈ کرو اس کو ڈسٹرائی کرو اس کو ختم کرو اس کو اٹھا دو اس کو جیل میں ڈا دو جیل میں ڈا دیں گے یہ فترہ پھر ہم ہوں الیکشن کا فیصلہ دیکھو ایک تو میں پہلے کہہ دوں کہ سیاست سے کوئی آؤٹ نہیں ہوتا آپ پھانسی پہ لگا دیں چڑھا دیں شہید ذلفکان علی بھٹو کو اس کے بعد مرنے کے بعد شادت کے بعد تین مرتبہ اس کی پارٹی پاور میں آئی ہے اور سندھ میں تو تقریباً تصدق سے ہاری الیکشن جو ہوا ہے اس نے جیتا ہے بیج میں ایک ٹرم لی ہے ارباب ایک جام صادق نہیں اور ایک ارباب رحیم نے غلام رحیم اب وہ پیپلز پارٹی چل رہی اب یہ یہ تو میں نہیں تصمیم کرتا کہ نواز شریف کو کوئی نقصان ہو نواز شریف جو اس نے نشانہ لیاوا تھا وہ نشانے پہ ہر بار وہ نشانے پہ کھانا اور جس طرح وہ نکل گیا ہے وہ کنوکٹی پرسن اور کسی کو نہیں کسی کو کوئی کوئی کہتا ہے جی یہ کنوکٹی ہے اس سے باتشید نہیں ہو رہی نہیں اور گورنمنٹ بھی آہ عسکری ادارے بھی ہر کوئی اس سے بات کرنے پہ ایک اعترام کے ساتھ کرنے کو تیار ہے حالانکہ وہ کنوکٹ ہے تو نوازشید ہے کیسز بھی ختم ہو گئے اور اس کو پوزیشن پوزیشن اف پاور ایڈ اتھارٹی جو ویٹو کر سکتا کسی بھی منظر نامے عزاری صاحب نے بڑی کمال کی سب سے پہلے تو میں بتاؤ جو اس میں قبال ان کی سیاست کا جو میں جس کا بالکل موطر شہباز شریف چار اپریل کو تسلیم کرتا ہے کہ ظرفکار علی بھوٹو شہید شریف خاندان کو اس بات پہ لے آنا یہ صرف زرداری کا ہی کمال اور میرا خون دیر دیر بڑھ گیا تھا جب میں نے شہباز شریف کو دیکھا اس کے سکرپ میں پڑھ رہا تھا اس میں آیا تین دفعہ شہید ظرفکار علی بھوٹو اور یہ تو اس کو ڈاکو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے ہمارے پاس جو نواز شریف نے کہا ہے شہید یہ ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے میں کہتا ہوں کہ ہر جیالے کو ایک پیکہ لگا پھر آ عاصف زرداری کہ یہ بھی اس کا کمال ہے کہ حکومت نہ ملی اور اس کا بڑا بسکرمان تھا بڑا بہت تھا وہ شریفوں کے گرے میں ڈال دی کمال یہ سیاست اس کی بدکسپتی ہے پر یہ عمران کو نہیں آسکتی یہ سیاست نواز شیف کو نہیں آسکتی نواز شیف کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں دیکھو یہ ہماری سیاست میں آج کا دہشت گرد کھرد ہیرو اور وہ بن جا یہ کوئی اس میں حتمی نہیں ہوتا اگر تو حتمی ہو کہ میں دہشت گرد ہوں تو دہشت گرد ہی کہ لیکن میں دہشت گرد کیا لاتا تھا میں وزیر داخلہ ہو گیا اس کے بعد میرے خلاف اتنے کیس مارشل لاؤ کے اور جیلیں زیاء لاک کے دور پر ہم بڑی محتبر ہو گئے اب یہ ایک چیز جو آج دیفنیشن دی جا رہی ہے اس کو یہ نہ سمجھو کہ سارے وقت کے لیے ہم نے کہا تھا ہینٹ سے ہینٹ بجا جائے کہا تھا لیکن ہم نے نہیں بجائے شباز شریف نے کہا تھا گلیوں میں تجھے گزیت ہویا پیٹ سے تیری دولت نکال وہ اب چل کے جاتا ہے گرہ آسی زرداری کہے چل کے اس میں آسی زرداری کی کامیاب سیاست اور الیکشن کا بوجھ آپ دیکھنا سارا نواز لیگ پہ پڑھے مثال ہے یہ مثال ہے میری بات کی میں بار بار کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیش انگی نہیں کی جائے ماضی کے علاوہ بات اب مجھے آپ میں سے سب میں سے بتاؤ کوئی ایک ہے جو آت کھڑا کر کہہ سکتا ہے کہ آٹھ مئی کو ایسا باقیہ ہو جائے گا جس سے مسات ہی ساری اُلٹ جائے جس سے یہ فواد چودری نہیں رہے گا پی ٹی آئی میں یہ اسد عمر نہیں رہے گا کو چھوڑ یہ کیا آٹھ مئی کو آپ یہ پیشنگو ہی کر سکتے تھے اور ادھر پٹلا ہی گول ہو گئے بسات ہی اُلٹی ہو اب یہ کل بسات کب پھر بدل جاتی ہے پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پریڈکشن